اسلام علیکم دوستو آپ سب کو معلوم ہے کچھ دن پہلے زینب بیچاری کو بڑی بے دردی اور بے رہمی سے قتل کر کے اس کا کچڑے کے دیر میں پھینک دیا گیا تھا اور اس کے بعد جب اس کے گھر والوں نے احتجاج کیا تو ان پر سیدھی فائرنگ کر دی گئی اب میں آپ کے سامنے کچھ تصویریں رکھ رہا ہوں جنہیں دیکھ کر آپ وہم کو مان اور ساری حدیں پار کر کے کسی سوچ میں مبتلا ہو جاؤ گے کیونکہ یہ تصویریں ہی ایسی ہیں جو آپ کو سوچ میں مبتلا کر دیں گی اور یہ تصویریں آپ کے سامنے ہیں اب غلط خاکے بنانے کا معاملہ کچھ سمجھ آ رہا ہوگا دوسرا جب زینب کی نلاش ملی تو موقع پر اس تصویر میں مجود ڈی پیو کا پہنچنا اور کانسٹیبل کے لیے دس ہزار پہ مانگنا پھر اس کے بعد احتجاج کرنے والوں پر سیدھی گولیاں چلوانا سب اسی کی کرتود ہیں اور اتنے عرصے میں قاتل کا سراغ نہ ملنا بارہ کیسز ہوئے کتنوں میں ڈی پیو پہنچا اور کیون پہنچا پھر جو کائنات بطول زندہ بج گئی اس کی میڈیکل رپورٹ کو بدلنا بچی کو تو کچھ ہوا ہی نہیں دوسری طرف ڈاکٹر کا کہنا پانچ دن وینٹی لیٹر پہ رہی ایک ماہ آئی سی او میں رہی ابھی بھی بچی کو ماں میں ہے والد کا کہنا ہے میرا بیان دباؤ ڈال کر لیا گیا ہے آخر کیوں کسی ملزم کو بچانے کے لیے اتنے اقدامات کیے جا رہے ہیں انصاف آپ کریں اپنا کومنٹ میں رائے دیجئے اسلام علیکم دوستو آپ سب کو معلوم ہے کچھ دن پہلے زینب بچاری کو بڑی بے دردی اور بے رہمی سے قتل کر کے اس کا کچڑے کے دیر میں پھینک دیا گیا تھا اور اس کے بعد جب اس کے گھر والوں نے احتجاج کیا تو ان پر سیدھی فائرنگ کر دی گئی اب میں آپ کے سامنے کچھ تصویریں رکھ رہا ہوں جنہیں دیکھ کر آپ وہم قمان اور ساری حدیں پار کر کے کسی سوچ میں مبتلا ہو جاؤ گے کیوں گے یہ تصویریں ہی ایسی ہیں جو آپ کو سوچ میں مبتلا کر دیں گی اور یہ تصویریں آپ کے سامنے ہیں اب غلط خاکے بنانے کا معاملہ کچھ سمجھ آ رہا ہوگا دوسرا جب زینب کی لاش ملی تو موقع پر اس تصویر میں مجود دی پیو کا پہنچنا اور کانسٹیبل کے لیے دس ہزار پہ مانگنا پھر اس کے بعد احتجاج کرنے والوں پر سیدھی گولیاں چلوانا سب اسی کی کرتود ہیں اور اتنے عرصے میں قاتل کا سراغ نہ ملنا بارہ کیسز ہوئے کتنوں میں ڈی پیو پہنچا اور کیون پہنچا پھر جو کائنات بطول زندہ بج گئی اس کی میڈیکل رپورٹ کو بدلنا بچی کو تو کچھ ہوا ہی نہیں دوسری طرف ڈاکٹر کا کہنا پانچ دن وینٹی لیٹر پہ رہی ایک ماہ آئی سی او میں رہی ابھی بھی بچی کو ماں میں ہے والد کا کہنا ہے میرا بیان دباؤ ڈال کر لیا گیا ہے آخر کیوں کسی ملزم کو بچانے کے لیے اتنے اقدامات کیے جا رہے ہیں انصاف آپ کریں اپنا کمنٹ میں رائے دیجئے